تول جی اکھلیش یادف نے سواگت کیا ہے دوسری طرف یوگی جی تو کہتے ہیں جو اناثورائز جیسے صرف اسی پر چل رہا ہے بلڈوزر آپ رادیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کیا بلڈوزر ایکشن کے وقت دورپیوک کرنے والوں کے بیدھونسک راجنیتی کا بھی آج انت کر دیا ہے رہی بات بلڈوزر کبھی بھی جو ہے کہ سماج میں بیدھونسک کا پرتیک ہے سماج میں انیتی کا پرتیک نہیں ہو سکتا ہے رہی بات مانی نیالے دورہ ابھی ہمارے ساتھی پینلیس باجپارکے جو کہہ رہے تھے کہ جو اناثورائز کی جو پر چلتا تھا جو اپرادیوں نے اگر کسی کے کلاب مقدمہ درد ہوا کوئی بات آتی ہے اپراند اس کا مکان توڑ دیا جاتا ہے تو مانی نیالے جو ہے مانی کسی کو بھی اپراد کی سجا دینے کا جو پراؤدھان ہے مانی نیالے کو ہے نہ کی پولیس کو ہے نہ کی بلڈوزر چلانے والے کو ہے نہ کی ساسن پرساسن کو ساسن پرساسن اگر ہے اس کی رکورٹ درد ہوتی ہے تو اچھی طریقے سے مانی نیالے میں اس کی پیروی کرے اور آج جو یہ لڑنے آیا ہے تو جس سے یہ بلڈوزر کے جو پہیے ہیں نہیں اطل جی کہاں سپریم کورٹ نے پورے طریقے سے نہیں روکایا بھی یہ انٹریم آرڈر دیتے وقت بھی انہوں نے کہا کہ کوئی روڈ پر فٹ پاٹ پر وارٹر باڈی پر ریلوے کی زمین پر کوئی آناثرائز کنسٹرکشن ہے تو توڑ دیجئے اس میں تو روک ابھی نہیں لگائی ہے اس کے لیے نہ تو ہم کچھ بہت رہے ہیں جہاں پہ اگر ایسا ہے تو اس پہ کاروائی ہونی چاہیے لیکن اگر کوئی بھی کسی کے قلاب مقدمہ درد ہوتا ہے وہاں پرن لے جاتے ہیں اور بیشیش کا ایک جاتی بیشیش یا دھرم بیشیش کے لوگوں پر پاس چلا جاتا ہے بلڈوزر باقی جی کے تو پٹولی ختم ہو جاتا ہے دیجئے لی ختم ہو جاتا ہے تب بابا جی کا بلڈوزر کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے یعنی کہ دھرم بیشیش کے لوگوں پر ہی یا پی ڈی اے کے لوگوں پر ہی بلڈوزر کی سکیل اتل جی آپ دھرم بیشیش کی بات کریں نوائیڈا کا شریقان تیاغی کا کیس پوری دنیا جانتی ہے اس میں کیا دھرم بیشیش تھا جاتی بیشیش تھا نند گوپال نندی تو یوپی سرکار کے منتری ہیں ان پر بھی بلڈوزر چلا بلڈوزر تو اشوک گہلوت نے کانگریس کی سرکار میں راجستان میں بھی چلائے ممتہ بینر جی بھی چلواری ہے بنگال میں بلڈوزر دیکھئے جہاں بھی چال جی جہاں جہاں یہ بلڈوزر جیسی بابا جی بابا کا جو بلڈوزر جی پرکٹی آتما بنایا گیا ہے یہ کوئی اچھی رانیتی نہیں ہے سماج میں نیالے کا ہم سب کو سممان کرنا چاہیے نیالے ہی جو ہے وہ کسی کو سجا دے میں آپ کی بات سے بلکل سہمت ہوں لیکن جب آپ اسے دھرم اور جاتی سے جوڑتے ہیں اس لئے میں نے آپ کو یہ دو نام گنوا ہے تب ہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نند گوپال نندی یو پی سرکار کے منتری نویڈا میں شریقان تیاغی یہ سب کون سی دھرم جاتی ہے بتائیے یا ایک آدھے کچھ چیزیں اپواد ہو سکتی ہیں لیکن میکزمم چیزیں اگر 99% اگر کاروائیہ ہوئی ہیں تو بپکشی لوگوں پہ ہوئی ہیں یا پی ڈی اے کے لوگوں پہ ہوئی ہیں یہ بھی آپ اس کو نکار نہیں سکتے ہیں تو پر ان میں سے کوئی بھی اپنے کاغذ لے کر عدالت کیوں نہیں گیا یہ دکھانے کے لئے کہ ہمارے کاغذ پورے تھے اتول جی آج بھی اس بات کی چرچہ عدالت میں ہو رہی تھی ان لوگوں میں سے جن کے آپ نے نام لیے ان میں سے کوئی گیا کیا کاغذ لے کر کے عدالت کے پاس میرے پاس تھے کاغذ ایک چیز بتا دیجئے بیشال جی ایک بیشال جی ایک بیشال جی مکان دھا دیا گیا وہ تو سرک پہ آ گیا اب وہ نیالے نیالے بھٹکے جا کر کے ماننی نیالے میں مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ کوئی گیا نہیں نہیں گیا لوگ جانے کے پیش کرتے ہیں لیکن اس پہ اسنی بیبدا کر دیتے ہیں اس پہ اسنی بیبدا کر دیتے ہیں مطلب آپ کے لئے سرکار عدالت نہیں جانے دیتی نہیں نہیں عدالت جانے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں اس کو اس کو اتنا اس کو اتنا harassment ہو جاتا ہے کہ وہ جائے نہیں پاتا ہے عدالت کیسے نہیں جانے دیتی سرکار میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے یہ جمعیت والے بھی تو گئے نا عدالت جب ایک سی بتا دیجئے کہ ایک سی کا مکام توڑ دیا گیا وہ رہے کہاں جائے کہاں سوچے کہاں پریبار کے آجیوکہ کہاں جائے اس کا مکام توڑ دیا جاتا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں پچھلے سات سال سے تو یوگی جی کی سرکار ہے سات سال میں کتنے بلڈوزر ایکشن ہوئے ان میں سے کوئی ایک بھی بیکتی ایسا نہیں تھا جس کے پاس کاغذ پورے تھے اور جو عدالت پہنچ پایا ہو سات سال میں کوئی ایک آدمی تو پہنچا ہوتا عدالت کاغذ لے کر اگر ماننی سرویچو نیالے کو یہ چپڑی کرنے یا اس کو بیچار کرنے یا اس پہ گائیڈ لینڈ جاری کرنے کا ایک وہ من میں بیچار آیا تو کہیں نہ کہیں تو کچھ نا کچھ گلت ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے میں نے بالکل میرا تو پہلا سوال یہ تھا کہ گائیڈ لینڈ کیوں جاری کرنے پڑ رہی ہیں سپریم کورٹ کو جب سب کچھ ہے نگر پانے کا کے پاس ماننی سپریم کورٹ کو سوچنے پہ چارنے پہ کیوں آنا پڑا یعنی کہ کہیں نہ کہیں اس کا درپیوک ہو رہا ہے اور یہ پی ڈی اے سریوار پہ درپیوک ہوا ہے پی ڈی اے کے لوگوں پہ سب سے زیادہ درپیوک ہوا ہے اس کا